تو یار آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہ بولنگ سے دکھنے والے والیوم سلائٹر کو ایک انیمیٹڈ والیوم سلائٹر میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہو تو اس ویڈیو کا اینڈ تک دیکھتے رہے جب جلے ہمیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں مسائل سے پہلے آپ کو دو اپلیکشنز کی جو ہے وہ ضرور پڑے گی ایک گوڈلوک ہے اور دوسری ساونڈ اسیسٹنٹ ہے گوڈلوک ہے تو آپ کی مرضی ہے گر آپ نے اس کو انسٹال کرنا یا نہیں کرنا لیکن اگر آپ کو ساونڈ اسیسٹنٹ گلیکشنز پر نہیں مل ری تو پھر آپ گوڈلوک کو جو ہے اپنے انسٹال کر لو پھر وہاں سے آپ جو ہے وہ ساونڈ اسیسٹنٹ انسٹال کر لینا انسٹال ہونے کے بعد آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے کچھ پرمیشن سوگر الاؤ کر دینی ہے پھر اس کے بعد یہ کچھ اس طریقے کے جو اپلیکشن اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر آپ نے make your own volume پینل کلرس میں جانا ہے اور اس کے بعد یہاں آپ اس کو enable کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھو گی تو آپ کا volume slider جو ہے وہ change ہو چکا ہوگا اور اگر آپ نے یہاں سے کوئی lighting effects آپ نے جو ہے وہ change کرنے اس کے یا اگر آپ نے کوئی texture وغیرہ change کرنا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہو اسے علاوہ اگر آپ کو bar کی جائے کہ ایک knob چاہیے تو وہ بھی آپ جو ہے وہ set کر سکتے ہو اسے علاوہ اس کی shape بھی جو ہے وہ change کر سکتے ہو اگر آپ کو موٹی bar چاہیے تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہو یا آپ کو پتلی bar چاہیے وہ بھی رکھ سکتے ہو اب sound resistant میں کافی اور بھی features ہیں جن کے پر پہلے بھی یہ جو ہے وہ video بنا چکوں تو میں یہاں پر eye card میں جو ہے وہ دے دوں گا تو مجھے امید آپ کو یہ ویڈی پسند آئی اور کہ پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو like کرو شیئر کرو اگر آپ کو کس سوال ہے تو نیچے کومنٹ کر کے مو سے پل سکتے ہو اس علاوہ بھی اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کا ایکن سکین پہ آ رہا ہوں اسے آپ نے کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھی ساتھ میرا gaming چینل بھی ہوگا اس کو بھی آپ نے کلک کر کے سبسکرائب کر لینا ہے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا دھان رکھیں اللہ حافظ